اللہ نے آخر اپنے مردوں کے لئے ہورے بنائی ہے تو عورتوں کے لئے کیا ہے ضرور ضرور بتائی انہوں نے کہا میران میں لئے ضرور ہی کہ میں ضرور بتا ہوں میران سب سے بڑے چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جس فطرت پر انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے یہ فطرت کبھی بدلتی نہیں جنت میں بھی یہی فطرت ہوں گی جو فطرت ہماری آج ہے مثال صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک مومین مندے کو سب کچھ دے دیں گا جنت میں سب کچھ فطرت نہیں بدلتی لیکن تو وہ کہیں گا اللہ میں کوئی کھیتی باڑی کرنا ہے اللہ کہیں گا سب کچھ دے دیا نہیں میں کوئی پھر بھی کرنا ہے اللہ کہیں جو کرو فطرت نہیں بدلیں گی وہاں کرنا اس کو کھیتی باڑی کرنا ہے اس لئے کہ انسان کی فطرت نہیں آتا کھیتی باڑی کرنا کام کاج کرنا اللہ کہیں گا پھر سب کچھ تو دیا میں نے تجھے کیا چاہیے مطلب بولنے کا مقصد یہ فطرت نہیں بدل رہی یہاں کام کا جو تو وہاں بھی کریں گا حالانکہ اس کو ضرورت نہیں پھر بھی کریں گا سمجھ رہا تو اللہ بھی بولنے گا ٹھیک کوئی بات نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں ایسی طرح جس فطرت پر انسان یہاں پیدا وہی فطرت وہاں بھی رہیں گی تو دنیا کے اندر ایک مرد ایک سے زیادہ سے نکاح کر سکتا ہے ایک عورت نہیں یہ فطرت وہاں بھی جائیں گی کہ جنت میں بھی ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں یا اس کو ہو رہے ہوں گی عورت کے لئے اس کا شہر ہی ہوں گا اس کے لئے اس کے لئے کوئی دوسرا نہیں ملیں گا اب وہ عورتیں جن کو دنیا میں شہر نہیں تھا یا کافر شہر تھا یا مشرک شہر تھا جو جہانب میں ہمیں جا چلیں گا تو ان عورتوں کا نکاح مومن مردوں سے کر دیا جائیں گا مور دن ون ایک مومن سے ایک دو تین ایسے نکاح ہو جائیں گے لیکن فطرت نہیں بدلیں گی فطرت وہی ہے عورت چونکہ دنیا میں ایک سے زیادہ مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جنت میں بھی ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں ہو سکتی ہیں لیکن ایک بیوی کا ایک سے زیادہ شہر نہیں ہوں گا تو وہاں وہ عورتیں جن کے شہر کافر تھے منافق تھے جہانب میں ہمیشہ جلے وہ عورتوں کا نکاح اللہ کر دیں گا مومن مردوں سے اور مومنوں کو چار کے لیمٹ کروس ہو جائیں گے لیکن وہاں وہاں چار کا لیمٹ نہیں رہیں گی بیویوں کا میں نہیں جانتا ہوں لیکن حورے ان کو حدیث میں بہتر بھی آتا کسی میں ستر بھی آتا لفظ اتنی بھی ملیں گی تو وہاں لیمٹ تھوڑی سی انکریز ہو جائیں گی ان کو لیکن یقیناً تمام جسمانی نقص اور خرابیاں نکل جائیں گی ہاں ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہیومن بینگ ہوں گے ہم تو لہٰذا عورتوں کو شہر ملیں گے جنت میں اور مردوں کو بیویوں کے ساتھ حورے بھی ملیں گے ان کی عامال کے ساتھ تو یہ ہونے والا ہے جنت کے اندر کی عورتوں کو مرد ملیں گے شہر ملیں گے اور ہر عورت کا ایک ہی شہر جاتھ دنیا میں تو مہا ہوں گا لیکن مردوں کو بیویوں کے ساتھ حورے بھی ملیں گے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پر دنیا میں بنایا وہ فطرت وہاں بھی خائم ہوں گی